بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسٹ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین بہت اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں تمام دوست جو نئے آئے ہیں اس چینل پر ان سے اگزارش کروں گا کہ اگر مناسب لگے تو ہمارا چینل مکسٹ انفو ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ وہ تمام خبریں جو مین سٹریم میڈیا چھوڑ جاتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں اب میں خبر پہ آتا ہوں کہ حکومت ایک اور غلط قدم اٹھانے جا رہی ہے مفتی منیب الرحمان کو مزاج کھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مولانا سعید رزوی کے بعد مفتی منیب الرحمان جو کہ پاکستان کے جید علماء میں شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویورز مفتی منیب الرحمان کو تمام چھوٹے بچے سے لے کے بڑوں تک سب جانتے ہیں کیونکہ بہت عرصہ سے وہ پاکستان میں چاند کی رویت کا اعلان کرتے آئے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ رمضان کے چاند کا اعلان یا عید کے چاند کیونکہ وہ تمام جو مہینے تھے ان کے چاند کا اعلان کرتے تھے لیکن زیادہ تر لوگوں کی دلچسپی تو انہی دو مہینوں پر مشتمل ہوتی تھی تو اس حوالے سے ایک ایک بچہ جانتا ہے اور ان کے حوالے سے یعنی پرامن انتہائی پرامن شخصیت ہیں اور ایک پاکستان میں جن کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے یعنی جن کو سب سے زیادہ مستنت صور کیا جاتا ہے ان عالموں میں شامل کیا جاتا ہے ان کے اور بہت سی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے خاص طور پر چاند کی رویت کے جب اعلان کیا جاتا تھا تو اس وقت وہ اکثر کئی لوگوں کو یعنی سختی سے بھی ان کے ساتھ پیش آتے تھے اپنا ایک مزاج ہے ان کا اور جب بھی حکومت روت حلال کا چیرمین ہونے کے باوجود جب حکومت کو یہ ایسا قدم اٹھاتی تھی جس سے وہ اختلاف رکھتے تھے تو وہ کھل کے سامنے آتے تھے اور بات کرتے تھے لیکن اب حکومت کی طرف سے ان کو کس طریقے سے مزاج کھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں جو کہ انتہائی میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ ایک غلط قدم تصبر کیا جائے گا حکومت کا یہ غلط فیصلہ تصبر کیا جائے گا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا نام فورت شیڈیول میں ڈال دیا جائے ویوورز فورت شیڈیول کیا ہے فورت شیڈیول اصل میں جو ممکنہ دہشتگرد ہوتے ہیں ان کا نام فورت شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے وہ لوگ جن کو یا جن تنظیموں کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے ان کے سربراہان ان کو فورت شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے اس کا براہ راست اللہ دہشتگردانہ کروائیوں سے ہوتا ہے لیکن کوئی بھی پاکستان کا میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کوئی بچہ بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ فورت شیڈیول میں مفتی منیبو رحمان کا نام حکومت ڈالے ان کے ساتھ حکومت کے ذاتی اختلافات تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ اگر کہا جائے کہ وہ ان کا نام اس میں آنا چاہیے یا وہ کوئی ممکنہ دہشتگرد ہو سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہوگا اور نہ انصافی ہوگی ان کے ساتھ دوسری بات یہ کہ حکومت کی طرف سے جہاں پہ ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں ایسے قدم اٹھانا جس میں علماء کو اس قسم کے ہتکندوں سے ان کی آواز کو دبایا جا سکے یا دبانے کی کوشش کی جائے یہ یقیناً اس حکومت کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور حکومت کے لیے جس کو نگلنا بہت ہی مشکل ہوگا ویورز اب یہ فیصلہ کیا کیوں گیا کس تناظر میں یہ سارا فیصلہ ہوا ایک ڈسٹرک کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے کچھ علماء کے نام پیش کیے کہ ان کو فورس شیڈیول میں ڈالا جائے کیونکہ انہوں نے پاکستان میں لا انڈ آرڈر کی سیچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی انہوں نے لوگوں کو ورگلایا کہ وہ آئیں اور اتجاج کریں اور اس طریقے سے ملک کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہوئی جس کے نتیجے میں جو ہماری لا انفورسمنٹ اجنسیز ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے اب یہ کون سی ایسی لا انڈ آرڈر کی سیچویشن پیدا کی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور پھر میں ان علماء کے نام بھی بتاتا ہوں جن کے اوپر یہ الزامات آئید کیے گئے ہیں جن میں سب سے پہلا ہمارا جو مقصد ہے بیان کرنا وہ محتیم نبو رحمان ہے کیونکہ دوسرے علماء اکرام سے یقیناً لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ ان کو جانتے نہیں ہوں گے ان کو دیکھا نہیں ہوگا ان کو سنا نہیں ہوگا ان پر جو الزام آئید کیا گیا وہ اس تناظر میں آئید کیا گیا جب آپریشن کیا گیا تحریک لبیک کے مرکز پر اور اس کے نتیجے میں بہت سے ایسی ناخشکوار خبریں آئیں جس میں پورے ملک کے اندر ایک سنسنی سی پھیل گئی جس پر مفتی منیبو رحمان سامنے آئے اور ان کی طرف سے ایک پورا من ہڑتال کی کال یعنی گاڑیاں بھی بند کرنے کی اور اس طریقے سے پورا من ہڑتال کی کال دی گئی اور اس کال کی حمایت کرنے والے جو اگر ہم بات کریں تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کال کی حمایت کی انجمن تاجران جتنی بھی تھی انہوں نے بھی اس کال کی حمایت کی پھر اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے بھی اس کال کی حمایت کی اور اس ہڑتال کی حمایت کی جو کال دی گئی مفتی منیبو رحمان کی طرف سے لیکن حکومت ان کی طرف نہیں جاتی کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو بین کر کے دکھائیں نہیں کرے گی جماعت اسلامی کو بین کر کے دکھائیں لیکن ایسا نہیں کیا جائے گا جبکہ اگر عمران خان کی اپنی بات کریں تو عمران خان کی طرف سے بھی اس طرح کی کال دی جاتی رہی جب طریقے لبیق پاکستان کو کال ادم قرار دیا گیا تو اس وقت بھی عمران خان کا ایک اپنا موقف تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے لیکن تب ان کا نام فورس شیڈیول میں ڈالنے کی کسی نے بات نہیں کی لیکن یہاں پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ مفتی منیبو رحمان کا نام فورس شیڈیول میں ڈالا جائے کیونکہ انہوں نے تحریک لبیق کی حمایت کی تھی اور اس کو جو کال ادم قرار دیا گیا وہ فیصلہ واپس لینے کا کہا گیا اور نہ صرف یہ فیصلہ واپس لینے کا کہا گیا مفتی منیبو رحمان کی طرف سے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کو یہ ورگلایا گیا کہ آپ ہڑتال کریں اور ایک اتجاج کی فضاء پیدا کی گئی اس لیے ان کا نام فورس شیڈیول میں ڈالا جائے تو ویورز یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات چلائے جا رہے ہیں کون سے لوگ ہیں جو حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے لائے جا رہی ہیں جس سے حکومت کو ناکام کیا جائے یہ عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے گا اور تمام جو ہماری مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ملک کے اندر کسی قسم کی بھی افراد تفریق پیدا کر سکتے ہیں ہمیں لوگوں کو جوڑنا ہے نہ کہ ان میں تفریق پیدا کرنی ہے تو اب میں نام بتا دیتا ہوں جن کے نام فورت شیڈیول میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے ان میں ہیں جی غلام غوث بغدادی مفتی منیب الرحمان مولانا ریحان امجد نومانی علی محمد اسلم حاجی رفیق پردیسی محمد عمر چوتانی یہ لوگ ہیں جن کے نام فورت شیڈیول میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے تو ویورز یہ بہت ہی میرے نزدیک تو بہت اہم خبر تھی جس سے میں نے کیونکہ مینسٹری میڈیا پہ آپ کو یہ خبر اس طریقے سے سامنے نہیں آپ کی آنکھوں سے گزری ہوگی تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ جان سکیں کہ کون سے ایسے پسے پردہ ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کے بعد مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر واویلہ مچایا جاتا ہے چاند دیکھنے کے معاملے پر حکومت کہ ایک اہم وزیر کا ان کے ساتھ اختلاف تھا اور وہ کھل کے سامنے آئے اور ہر دفعہ وہ مختلف قسم کے علانات پہلے سے کر دیا کرتے تھے لیکن اس کا رزرٹ حکومت نے یہ نکالا کہ ان کو روحت حلال کمیٹی سے نکال بائد کر دیا مفتی منیبور ایمان صاحب کو اس وزیر مصوف کی وجہ سے لیکن چلیں یہ حکومتی اختیار ہے حکومت چاہے تو کسی کو بھی لگا سکتی ہے روحت حلال کمیٹی کا جرمین لیکن اب مزید اس میں آگے بڑھنا اور اس بات پر کروائی کرنا کہ انہوں نے ہرتال کی کال کیوں کی انہوں نے اپنی آواز کیوں بلند کی یہ سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ کسی بھی شہری کو جو چیز ناغوار گزرے گی وہ تو ایک مستند جید عالم ہے تو وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے انہوں نے بھی جو ظلم زیادتی ہو رہی تھی اس کے خلاف اپنی آواز بلند کی ویورز میں اپنے حوالے سے بتا دوں کسی قسم کی پرتشدد کاروائی کے نہ میں حق میں ہوں اور وہ لوگ جو اس قسم کی اننونس کرتے ہیں میں اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتا میں تو خود چاہتا ہوں کہ امن ہو ملک اندر لیکن اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناثر نہیں اب تک کے لیے اتنے مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے موجود لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ